شریف خاندان اور کھوج روکنے کے لیے دھائی کروڑ ڈالر کی پیش کش کی پہلا میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گبرانا نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گبرا گئے تھے بیچ میں انشاءاللہ پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے معیشت کے میدان میں اونچی اڑان اگلے سال ٹیک آف کرے گا پاکستان آگے سب اچھا ہے زبردست ترقی ہوگی موڈیز نے بتا دیا دو ہزار بائیس میں پاکستانی معیشت ساڑھے چار فیصد کی شرح سے گروت کرے گی موڈیز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت اب بھی مضبوط ہے معاشی ماہرین کہتے ہیں موڈیز زرب پیچھے ہے پاکستان اسی سال ان اشاریوں تک پہنچ جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موڈی جو ہے اب بھی جو ہے توڑا سا کنزورویٹیو ہے کیونکہ ہمارے اسٹیمیٹ کے حساب سے پاکستان اسی سال چار سے ساڑھے چار فیصد گرو کرے گا بجٹ خسارہ ہے جو حکومت سات اشاریہ ایک فیصد کی توقع کر رہی ہے وہ بھی کم آ سکتا ہے سیاسی وابستگی اور رشوت کے بدلے ٹھیکوں کی روک تھام کی کوششیں وزیر اعظم نے انہی کے تحت ای بیڈنگ ای بیلنگ اور جی آئی ایس میپنگ کا افتتا کر دیا کہا ملک کا سربراہ چوری کرے تو پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو جاتا ہے جو نظام رشوت کو قبول کر لے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور پاکستان میں تو لوگ رشوت کے بغیر کسی بھی کام کو ناممکن سمجھتے ہیں بولے براڈ شیٹ کے سربراہ کے انکشافات تہل کا خیز ہیں براڈ شیٹ نے عمران خان اور پرویز مشرف کے خلاف چارٹ شیٹ دی منتخب وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ بنوانے کے لیے نوزائدہ پرائیوٹ فرم کو چھہ سو کروڑ روپے دیے گئے اسی وقت کچھ لوگ نیب زدہ اور کچھ نیب زادے بنے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کے الزامات براڈ شیٹ نے ایک عامر اور آپ کے خلاف چارٹ شیٹ دی ہے پرویز مشرف صاحب نے پاکستانی چھ سو کروڑ روپے ایک پرائیوٹ فرم کو دیے اگر براڈ شیٹ کے مالک کے رشوت دی گئی تو نون لیگ لندن میں مقدمہ درج کرا دے مشیر براہ اتصاب شہزاد اکبر کا مریم اورنگ زیب کے الزامات پر جواب پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر بھی خوب گرجے برسے کہا دونوں جماعتوں نے ہر ڈیل سے فائدہ اٹھایا پیپلز پارٹی کا تو نظریہ ہی لوٹ مار ہے آپ لندن پولیس کو میٹرپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دیں کہ جو رشوت آفر کی گئی کعوے مساوی کو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کبھی ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کبھی چینی ایرانی تو کبھی امریکی نظام اپنانے کی باتیں وزیراعظم کے پاس کوئی نظریہ نہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی لورالائی جلسے میں گھنگرج حکومت کو جالی قرار دے دیا ایک بار پھر حکومت کے خاتمے کا دعویٰ کیا کہا عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان نیٹو سپلائی کے دھندے میں شامل رہے حج اور عمرے کے کوٹے میں بھی کرپشن کی وفاقی وزیر مراز سعید کے سربراہ پی ڈی ایم پر سنگین الزامات جائدادوں کی تفصیلات اور مولانا کے لیے کام کرنے والوں کے نام بھی بتا دیئے علی امین گنڈپور کا سربراہ پی ڈی ایم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان مولانا کو چائے کی پیش کشاب ہوئی نون لیگ کو تو دوہزار اٹھارہ میں کیک اور پیسٹری بھی آفر ہوئی تھی لیکن تیہتر سال ہو گئے چائے پیتے ہوئے اب اس سے کام نہیں چلے گا لیگ ایرانوما کیپٹن ریٹائر سفتر نے دعویٰ کیا پشاور ہائی کورٹ کے باہر ڈی جی نیب لاہور کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کر دیا بولے ان کی جان کو خطرہ ہے ہمیں تو دوہزار اٹھارہ سے چائے پانی کیا ساتھ کیک پیسٹری کی بھی آفر ہوئی ہے عمران خان جو ان کے ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر چیرمن نیب اور ڈی جی نیب لاہور کے خلاف بھی ہوئی ہے میری اوپر فائرنگ ہوئی ہے باک آلدہ یہ مجھے ماننا چاہتی چیرمن کو ایوان میں بلانے کی باتیں کسی کام نہ آئی جالی اکاؤنٹس سکینڈل میں نیب نے سلیم مانوی والا کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا پیپلز پارٹی کے مزید رہنما بھی اعتصاب ادارے کے ریڈار پر آگئے جام خان شورو کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری سہیل انور سیال کے خلاف انویسٹگیشن اور اویس مظفر ٹپی کے خلاف انکوائری ہوگی سینٹ انتخابات کے لیے پی ڈی ایم نے تیاریہ شروع کر دی نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے اپنا ووٹ سندھ سے پنجاب منتقل کر آیا جوڑ توڑ کے لیے گھوڑے دوڑا دیے گئے پنجاب میں قافلی کے دس ایم پی ایس کو ساتھ ملانے کے منصوبے پیپلز پارٹی کے ساتھ ارکان پر تحریک انصاف اور پی ٹی آئی دونوں کی نظر ہے سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات چیپ جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین میں سپیکر چیرمن سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار درج نہیں آرٹیکل 53 اور 60 میں نہیں لکھا انتخاب اوپن بیلٹ سے ہوگا یا خفیہ ایٹرنی جنرل نے کہا آرٹیکل 266 کے تحت سپیکر چیرمن سینٹ کا انتخاب خفیہ ووٹنگ سے ہوگا پولس کے اشارے پر اسامہ نے گاڑی روکی نہتہ ہونے کے باوجود چاروں طرف سے گھیر کر مارا گیا افسران نے واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ میں اسلام آباد کی مثالی پولس کا کچھا چٹھا کھل گیا پانچوں اہلکاروں کا بے گناہ کی جان لینے کا اعتراف اسامہ کے گھر والوں کی وزیراعظم سے ملاقات عمران خان کی انصاف کے لیے مکمل تاون کی یقین دہانی کسی چیز کے پیچھے چھپنے کے لیے نہیں آیا ہر چیز حقائق کے ساتھ بتاؤں گا بالنگ کوچ وقار یونس کا پریس کانفرنس میں خراب پرفارمنس کا اعتراف کہا نیوزیلینڈ کا دورہ مشکل تھا سیریز کا نتیجہ وہ نہیں آیا جو ہم چاہتے تھے وقار یونس کا جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں بہتر کھیل پیش کرنے کا اعلان اور کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا لیجنڈ کون؟ عمران خان پوری دنیا پاکستانی کپتان کی فان نکلی آئی سی سی کے پول میں سیتالیس فیصد ووٹ ملے ویرات کوہلی کو دوسرا نمبر ملا لیجنڈ نیاداد نے عمران خان کو فائٹر قرار دیا کامران اکمل کہتے ہیں کوئی شک نہیں عمران خان اس اعزاز کے اہل ہیں موسیقی